بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشکار بھائیو آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ایزائی جز کے بارے میں جس کا گندم میں استعمال انتہائی ضروری ہے اگر ہم قیمت دیکھیں تو انتہائی مناسب لیکن کون سا بہترین وقت ہے اس کے اپلائی کرنے کا آپ نے کتنے پرسنٹ والی کتنی مقدار جو ہے وہ اپلائی کرنی ہے اس میں جو احتیاطی تدابیر ہیں کیا ہیں آپ اس کو کسی دوسرے نیوٹرینٹس کے ساتھ جو ہے وہ مکس کر کے سپریک کر سکتے ہیں یا نہیں تو ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے ایک دفعہ سورہ فاتحہ تین دفعہ سورہ اخلاص اول و آخر درود پاک پڑھ کے میری والدہ کے لیے اس حالے سواب کر دیں جزاک اللہ گندم کی فصل جیسے ہی تیسری اہم سٹیج میں داخل ہوتی ہے جو کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ گوب کا مرحلہ ہمارے سارے ہی کسان بھائی سے جانتے ہوں گے گندم کا اوپر والہ سرہ جو ہے وہ پھولا ہوا ہوتا ہے فلیگ لیف نکل آتا ہے اور سٹیج جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اس سٹیج پہ ہماری میجورٹی جو اکثریت ہے فارمرز کی وہ سپریے کرتے ہیں اس سپریے میں اگر آپ اس غزائی جز کا ایک کا اضافہ کر لیں تو نہ صرف قیمت بہت کم لیکن اس کے ریزرٹس جو ہے وہ انتہائی آؤٹسٹیننگ ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں بوران کی اگر ہم اس کے استعمال کے حوالے سے بات کریں تو بجائی کے ٹائم پہ بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اور آپ پہلی آپاشی پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ بعد میں بھی اس کو فلڈ کر سکتے ہیں گوب کی سٹیج سے پہلے پہلے لیکن یہاں پہ ایک جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے زمینوں کی پی ایچ بڑھتی جاتی ہے ہماری اکثر زمینوں کی پی ایچ جو ہے وہ آٹھ ہے بہت ساری جگہوں پہ آٹھ شہر یا پانچ یا اس سے بھی سم ٹائم جو ہے وہ تجاوز کر جاتی ہے تو وہاں پہ بوران کی دستیابی جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں بوران کی دستیابی جو ہے وہ کم پڑتی جاتی ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے خاص طور پر اگر ہم سپری کرتے ہیں تو اس کے سٹریس کے نتیجے میں پتوں کے اوپر اُبھار ہمیں ملتے ہیں ڈاٹ بنے ہوئے ملتے ہیں باز کاجہ پتے کٹے پھٹے مڑے ہوئے اس طرح کے ملتے ہیں تو اگر یہ ڈیفیشنسی بہت زیادہ ہو سویر ہو جائے تو جو سٹا نکلنا ہوتا ہے فلیگ لیف کے مڑنے کی وجہ سے وہ صحیح طور پر جو ہے وہ نہیں نکل پڑتا جو اس کے اوپر سپائیکلٹ ہوتے ہیں وہ ڈیمج ہو جاتے ہیں نتیجہ تن ہمارے پاس جو دانو کی تعداد ہے اس پہ ڈیریکٹ اثر پڑتا ہے اگر اس کی کمی ہو تو جو ہمارے پاس ایک فلورٹ میں یا ایک مکھی میں گھنڈی میں دانو کی جو تعداد ہے وہ ڈیریکٹلی اس سے کم پڑ جاتی ہے تو بوران جو ہے یہ ہمارے پاس مارکیٹ میں دو مختلف اقسام کا موجود ہے ہمارے پاس لیکوڈ فارم میں بھی ہے ہمارے پاس پاورڈر فارم میں بھی ہے تو جب بھی آپ نے گوب کی شکل میں سپریہ کرنا ہو تو بہتر یہی ہے کہ آپ لیکوڈ فارم میں سپریہ کر لیں لیکن اگر آپ پاورڈر فارم والا سپریہ کرتے ہیں تو یہ اس بات کی یقین دہانی کر لیں کہ وہ مکمل طور پر پانی میں حل پذیر ہو ہمارے پاس لیکوڈ جو ہے وہ پانچ پرسنٹ والا زیادہ تر اکثر جو ہے وہ ہماری جو کمپنی ہے ذرائی عدویات کی ان کا مارکیٹ میں موجود ہے تین سو میلی لیٹر فی اکڑ جو ہے کافی ہے اس کی اگر قیمت کی بات کریں تو کمپنیز کے لحاظ سے دو اڈھائی سو رپے فی اکڑ سے لے کے جو ہے وہ زیادہ زیادہ چار سو رپے فی اکڑ تک جو ہے وہ آپ کو آسانی سے مل جائے گا پندرہ پرسنٹ والا بارڈاک سوپر سوات ایگرو کا بہترین ہے آپ سو سے ڈیڑھ سو میلی لیٹر فی اکڑ اس کو بھی سپریہ کر سکتے ہیں اگر ہم بات کریں پاورڈر فارم کی تو ہماری تین پرسنٹ میں بھی اور ٹونٹی پرسنٹ میں بھی دونوں فارمولیشنز میں مختلف اقسام کے بوران جو ہیں وہ مارکیٹ میں موجود ہیں اگر آپ کے پاس دس فیصد والا بوران ہے تو آپ نے تین سو گرام فی اکڑ سپریہ کرنا ہے تین سو سے ساڑھے تین سو گرام اس کی بہت ہے مقدار اس سے زیادہ آپ نے اس کی مقدار سپریہ نہیں کرنی اگر آپ کے پاس بیس پرسنٹ والا بوران ہے تو ڈیڑھ سو گرام حد دو سو گرام فی اکڑ کافی ہے اب گوب کی سٹیج جو ہے ان دنوں میں آپ کا جو بھی فولیر ہو رہا ہے آپ نے بوران اس میں مکس کر کے جو ہے وہ آپ سپریہ کر سکتے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ گوب کی حالت میں ہم جو ہے بوران اور پوٹاش کا سپریہ کرتے ہیں تو ان دونوں کی مقداریں جو ہیں ان کو خاص طور پر صحیح استعمال کرنا بہت ضروری ہے ادر وائز آپ کو جب وہ فصل پر سٹریس کے اثرات جو ہیں وہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں کیونکہ اکثر گوب کی سٹیج میں فصل کے آنے کے بعد ایک تو تھوڑا سا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے دوسرا جب آپ نے ان کو سپریہ کرنا ہے کوشش کرنی ہے کہ وطر آپ کے فیلڈ میں اچھا ہونا چاہیے تاکہ کسی قسم کے سٹریس کی صورت میں خدا نخواستہ نقصان زیادہ نہ ہو مقدار بوران کی آپ نے اتنی ہی رکھنی ہے اگر آپ پوٹاش کا سپریہ کر رہے ہیں اگر ایس او پی ہے سمپل جو سالوبل ہے تو ایک سے ڈیڑھ کلوگرام اس سے آپ نے تجاوز نہیں کرنا آپ نائٹرو پوٹاش استعمال کر رہے ہیں تو اس کی مقدار ایک کلوگرام فی اکڑ جو ہے وہ کافی ہے اب اس سٹیج پہ جو ہے اگر خدا نخواستہ سٹریس آ جائے تو وہ ریکاوریبل نہیں ہے اس لئے جو ہے وہ ان کی مقداروں کو خاص طور پر جو ہے وہ صحیح طریقے سے ایک اکڑ کے لئے استعمال کرنا بہت ضروری ہے جو ہے وہ آپ ہولو کون نوزل کے ذریعے سپریہ کریں اپنی فصل سے جو ہے کم از کم ایک فٹ کے فاصلے پر آپ نے سپریہ کرنا ہے تاکہ جو فوار ہے جو کتریں ہیں سپریہ کے ڈراؤپلٹ وہ اپنے وزن کے تحت یہ آسا آسا پتوں کے اوپر جہاں وہ ٹھہریں وہ وہاں پہ آسانی سے جذب ہو جائیں گے دیکھے میٹابولک نظام ہے اس کو یہ بہتر کرتا ہے اور پولینیشن کا عمل جس میں نار اور مادہ کا ملاب ہوتا ہے یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض کو آج جہاں ہمارے پاس ایک سٹے کی جو گھنڈی ہوتی ہے اس میں سات تک بھی دانے ہوتے ہیں اور بعض کو آج جہاں یہ دو سے تین ہوتے ہیں تو پہلا مرحلہ جو اہمیت کا حامل ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پولینیشن کو سکسیسفل کرنا ہے تاکہ ہمارے پاس جو ایک گھنڈی میں دانوں کی تعداد ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو پھر جب ہم اس کو اچھی خوراک دیتے ہیں فولیر کے ذریعے یا ہم فرٹیگیشن کرتے ہیں اکھات دیتے ہیں تو وہ دانے جو بن جاتے ہیں پھر ان کا اچھا جو ہے وہ سائز اور ان کا وزن حاصل کرنا اگلا اہم پوائنٹ ہوتا ہے ایک سٹے کی گھنڈی میں دانے کتنے بنتے ہیں یہ ڈائریکٹ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے بوران پہ تو جہاں پہ ہم اتنا خرچ کرتے ہیں اگر آپ نے زمین میں پہلے بھی بوران دے دیا تھا اگر خدا نہ خواستہ زمین کی پی ایچ زیادہ ہے تو لازمی طور پر جو ہے اس فولیر کو اپنی فصل پر اپلائی کریں یقینی طور پر جو ہے وہ سٹے کی گھنڈیوں میں جو دانوں کی تعداد ہوگی اس میں اضافہ ہوگا پولینیشن کا عمل سکسیسفل ہونے سے اور الٹی میٹلی جو ہے وہ آپ کی جو پیداوار ہے گندم کی وہ بہتر ہوگی اگر آپ کا کوئی question ہو آپ comment box میں direct whatsapp کے through یا اس ویڈیو کی description میں ہمارے whatsapp group کا لنک ہے آپ ہمیں whatsapp group میں join کر سکتے ہیں